بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین وعلى آلہ وصحابہ المعین چونکہ شیخ تشریف نہیں لارے تو ہم اردو میں بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں مجھے جو موضوع دیا تھا سال محترم نے تو موضوع یہ تھا کہ اللہ خو المحفوظ والعالم العلوی عند ابن عربی لیکن پھر نیکسٹ ویک میں جب کلاس ہوئی تو میں نے ان سے درخواست کی کہ ابن عربی کے حوالے سے کوئی مواد نہیں لیلہ مجھے انہوں نے پھر فرمایا تھا کہ صوفیہ اور انہوں نے عبدالکریم جیلی جو ہیں ان کا بھی اس میں انہوں نے لکھا ہویا لہٰذا ان کو دیکھ لیا جائے تو میں نے عبدالکریم جو ہیں ان کے حوالے سے دیکھا تھا شروع کا جو پہلا جو مبحث ہے اس میں ان کے حالات وغیرہ ہیں وہ اگر آپ وزرات دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ لی جئے گا تو اس میں جو علمہ بحث ثانی ہے اس میں مختلف جو مکاتب فکر ہیں ان کے نزدیک لوح محفوظ کی تعریف کیا ہے تو اس کو میں نے ذکر کیا ہوا ہے لوح محفوظ کی لغوی جو تعریف ہے لغت میں کی گئی ہے یعنی کسی چیز کا ظاہر ہونا زیادہ وضاحت کے ساتھ اور چمک دمک کے ساتھ بلکل بازے ہوئے اور فی العربیہ عربی میں اس کے کئی معانی ہیں کئی معانی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جیسے اللمعان یعنی چمک اور اسی طرح النورا اور اسی طرح العزم العریض یعنی چوڑی جو ہڈی بغیرہ ہوتی ہے ان کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور نمبر چار الصفائح صفیحہ کی یہ جمع ہے یعنی پتھر یا کوئی چوڑی جو لکڑی ہوتی ہے جو چوڑائی میں ہوتی ہیں جیسے ہمارے ہاں تختییں بھی ہوتی ہیں تو ان کو صفائح وہ بھی لوح کہا جاتا ہے اور شریح حوالے سے قرآن مجید میں بھی کئی معانی کے لیے استعمال ہوا ہے نمبر ایک تو لوح محفوظ کے لیے استعمال ہوا ہے یعنی لوح محفوظ جو ہمارے ہاں ہے نمبر دو الواح کے لیے بھی لوح کا جو لفظ ہے استعمال ہوا ان الواح کے لیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی اور جس میں تورات تھی اسی طرح قرآن مجید میں الواح اللوح کا جو لفظ ہے الواح جمع کے ساتھ یہ سفینہ اور کشتی وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جہاں پہ ہے ذات الواح و دوسر اور نمبر چار عام آدمی نیم بھی جو لکھنا ہوتا ہے تو ان کے جو لوح وغیرہ ہوتی ہیں ان کے لیے بھی اس کا استعمال ہوا ہے یعنی عوام الناس کے لیے تو بارہل یہ قرآن مجید میں بھی کئی معنی میں لوح کا لفظ استعمال ہوا ہے شریع استعلاح میں آپ کے سامنے سکرین میں آ رہا ہے اس کی شریع تعریف شریع کہہ رہی یا استعلاحی تعریف کیا ہے تو سب سے پہلے یعنی جتنا بھی اس میں ماکان و ماسا یکون قیامت تک جو ہوگا یا جو ہو چکے پہلے تو سب کچھ لکھا ہوا ہے اور اس میں یعنی کوئی محال یا نمکن بھی نہیں ہے اسی طرح تھوڑا نیچے آدھے اسی میں امام غزالی رحم اللہ کے حوالے سے لکھا ہے انہوں نے احیاء علوم میں یہ فرمایا اعلم انہ لوح اللہ تعالی لا يشبہ لوح الخلقی یعنی اوپر یہ فرمایا ہے کہ جسم ہے لیکن لوح محفوظ لا يشبہ لوح الخلق یہ خلق کے لوح کی طرح نہیں کما انہ ذات اللہ تعالی وصفاتہ لا يشبہ ذات الحق وصفاتہ یعنی جیسے اللہ تعالی کی ذات اور صفات یہ مخلوق کی ذات اور صفات یہ ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہیں اور مخلوق کی ذات اور صفات اللہ تعالی کی ذات اور صفات جیسے نہیں ہے تو اسی طرح لوح کے حقیقت بھی ایسی نہیں ہے جو ہمارے ہاں جیسے یہاں تشبیح دی گئی ہے کہ لوح محفوظ میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں مقادیر وغیرہ وہ اسی طرح ثابت ہیں جیسے کہ حافظ کے قلب اور اس کے دماغ پر قرآن مجید کے کلمات جو ہیں ثابت ہوتے ہیں تو اس طرح انہوں نے قریب کر کے اس میں جائے کہ انس کے مشابہ ہیں فَإِنَّهُ مَنْزُورٌ فِيهِ حَتَّا كَأَنَّهُ حَيْثُ يَقْرَوْا يَنظُرُ إِلَيْهِ وَلَوْ فَشَدْ عَنْ دِمَاغِهِ جُزْءٌ فَجُزْءٌ لَمْ يُشَاهَدْ هَذَا الْحَظُّ فِي مَنْ هَذَا الْحَظُّرُ فَإِنَّهُ مَنْزُورٌ فِيهِ فرما رہے ہیں کہ اس میں نظر کی جاتی ہے گویا کہ اس میں سے دیکھ کر جیسے پڑھا جا رہا ہے جیسے حافظ قرآن ملتا ہے اس کے دل کے اندر دماغ کے اندر وہ چیز ہوتی ہے اور وہ گویا کہ اس سے دیکھ کر بھی پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس طرح قریب کرنے کے لئے تشمیح دیئے مائند الحکامہ اس کے بعد حکامہ کے نزدیک لوحے محفوظ کی کیا تعریف ہے هو العقل الفعال المنتقش بسور القائنات علامہی علیہی یعنی وہ عقل فعال ہے جو منتقش ہے جس میں نقش ہے قائنات کی صورتیں ہیں یعنی کائنات جن صورتوں پر جن تصاویر پر اور جن یعنی ہمیں جو خارج میں نظر آ رہی ہیں ان پر بنیں گی تو ان کے اوپر یہ مشتمل ہے منہو ینتبع العلوم و فی عقول الناس اسی سے علوم رکھتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں لوگوں کی عقلوں میں اسی سے آ رہے ہوتے ہیں وفی شرحی اشراق الحکمہ اندل عقل الفعال هو المسمع بجبرائیل فی لسان شریعاتی یعنی یہ جو کتاب ہے اشراق الحکمہ اس میں یہ ہے کہ عقل فعال وہ هو المسمع بجبرائیل وہ وہی ہے جس کو جبرائیل کہتا ہے شریعات کی زبان تو جس کو اگر دیکھا جائے تو اس سے یہ بات بات یعنی معلوم ہو رہی ہے کہ گویا کہ حضرت جبرائیل جو ہیں انہی کا نام لوح محفوظ ہے حکمہ کے نزدیک وفی شرحی مقاسد ان اللوحہ العقل الاول عقول عشرہ جو ہیں ان میں سے عقل اول اس کا نام لوح ہے وَلَعَلَّ مُرَادَ الْاَوَّلَ بِالنِّسْبَةِ اِلَيْنَا شاید آگے آئے اس میں یہ بھی ہے کہ وَقِلِ اَوْلَ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تشریح کرتے ہیں محفظ کے ساتھ استاد ارسنار یہ جو آخری بات ان میں کی گئی ہے شرح مقاسد میں وہ کہتے ہیں کہ شرح مقاسد والے نے یہ کہا ہے کہ فلاسفہ کے نزدیک اللہ سبحانہ وتعالی اور عالمِ طبیع جو خارش کا عالم ہے اس کے درمیان اقول عشرہ کا درمیان میں واسطہ ہے درس جو ان میں سے آخری ہے اس کو عقل فعال کہتے ہیں اس عقل فعال سے پورے کائنات عالمِ مادہ خلق میں شرح مقاسد والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوح سے مراد عقل اول ہے تو پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ عقل اول اللہ کی جانب سے جب شروع کرے تو عقل اور اور ہوتا ہے لیکن اگر ہم انسان تو نیچے کی طرف سے عالمِ مادہ کی طرف سے دیکھیں تو ہمارے طرف سے عقل اول جو ہے وہی عقل فعال ہے جو اوپر سے دسویں یہ بات ہے دیکھیں شرح مقاسد میں یہ کہا ہے کہ پھر کیا کہتے ہیں یعنی یہاں پہ ہو سکتا ہے عقل اول سے مراد وہ ہو وہ عقل اول جو ہماری نسبت سے نہ کہ اللہ کے نسبت سے کیونکہ اوپر کی نسبت سے جب آئیں گے تو یہ عقل عاشر ہوگا اور نیچے کی طرف سے دیکھیں گے تو عقل اول ہوگا اور وہی اگر ہمارے طرف سے عقل اول ہوگا تو اوپر کی طرف سے وہ کیا ہوگا وہوالعقل فعال بے اینی تو یہ وہی عقل فعال ہے اوپر کی نسبت سے یہ صرف میں اشارہ کرتا ہے ہماری طرف سے یہ عقل اول کو عقل فعال کہہ رہے ہیں وہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مراد یہ ہو چونکہ باقی حکمانے تو کہا ہے کہ اقل عاشر اقل فعال ہی لو ہے پھر شرع مقاصد میں یہ کہا کہ یہ بعض نے کہا ہے کہ لو سے مراد اقل اول ہے تو شرع مقاصد والے اصل میں یہ چاہتا ہے تاکہ دوسرے حکمان اور اس قول میں مطابقت ہو تو وہ کہتا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ اقل اول سے مراد وہ ہے جو اللہ کے نسبت اقل اول ہے نہیں بلکہ ہمارے نسبت اقل اول جو ہوگا وہی اقل فعال ہوگا تو اس طرح دوسرے اقل اور اس قول میں مطابقت ہو جائے صحیح صحیح جی بسم اللہ باگی جائے آگے متاخرین فلاسفہ جو ہیں یہ درمیان میں یہ بھی ہے یعنی نفس مجرد کی جو نفی کرتے ہیں ان کے نزدیک فی الافلاک المقتصرین علی اثبات النفوس المنطبعت فیها اذھ الکلیات لا ترتسمو فی تلک النفوس عندہ واللوح المحفوظ لابدہ ان ترتسم فیها سور جميع الموجودات والجزئیات ترتسمو فی العقل عندہ وانکان علی وجہ کلیین یہ بھی ذرا مشکل سی بات ہے مرتضی بھائی یہ بھی ذرا واضح کریں مشاہین تو یہ مشاہین جو ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کیونکہ ان میں سے بات یہ ہے کہ نفس مجرد ہے کہ وہ اصل میں یہ بات وہ اس پہ آتی ہے نا کہ وہ تقسیم کرتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس عقل ہے اور ایک پھر فلق ہے اور ایک پھر نفس ہے تو بعض مشاہین نے نفس کا انکار کیا ہے اگر نفس کا آپ انکار کریں تو پھر یہ کلیات کہاں پہ دیکھیں مثلا ہماری کلیات ہماری کلیات ہمارے نفس میں منتبع ہوتے یعنی کیا یعنی فرض کریں میں جس چیز کا تصور کرتا ہوں وہ صرف ہمارے ذہن میں تو نہیں ہوتے وہ حقیقت میں نفس میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کلیات جو ہوتا ہے جب وہ نفوس کا ہی انکار کرتے ہیں تو پھر یہ سوری آشیہ کہاں موجود ہے تو کہتے ہیں کہ جو زیاد جو ہے یہ تو عقل میں موجود ہے تو انکار نالا وجہ کلی اعتبار سے لیکن کلیات جب نفوس ہی ان کے ہاں موجود نہیں ہے تو پھر اس طرح وہ کہتے ہیں کہ اس کے ایک صورت یہ ہے کہ وہ عقل میں ہی وہ نقش ہوں گے نہ کہ نفوس میں اس لئے کے اصل میں یہ تقسیم وہ ہے نا ان کی نزدیک اصل میں جو کول آشیہ رہا ہے تو کول وہ کہتے ہیں کہ عقل اول سے عقل ثانی اور پھر عقل ثانی کے ساتھ ایک جو ہے نا فلک کے آو اور ساتھ جو ہے نفس اول یا وہ بھی اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو یہ درمیان اس کی تھوڑی سی بزہت ہے آپ کو آواز آ رہی ہے صحیح آواز کٹ رہی تھا جی صحیح ہے بس میں لانگے جاری رہے واما عندہ متاخر الفلاسفہ المثبتین لنفس المجردہ فاللوح المحفوظ هو النفس الکلی للفلق الاعظام یعنی متاخرین فلاسفہ جو نفس مجردہ کے مثبتین ہیں اس کا اثبات کرنے والے ہیں تو ان کے نزدیک لوح محفوظ هو النفس الکلی للفلق الاعظام یعنی ان کے نزدیک لوح محفوظ نفس کلی ہے فلق اعظم کے لئے جس میں پوری کائنات کی جو تصاویر ہیں اور پوری کائنات نقش ہے جیسے کہ ارتسام المعلوم فالعالم یعنی جیسے معلوم جو ہے اس کا نقش ہوتا ہے عالم میں تو اسی طرح فلق اعظم کے لئے یہ بھی وہی تقسیم ہے اصل میں جس طرح آپ نے بتایا کہ حکمانے کہا کہ اقل فعال مرکات ہے تو اقل فعال کے ساتھ ایک نفس بھی ہے اور ایک فلق بھی ہے تین چیزیں ہیں تو جو فلاسفہ جنہوں نے نفس مجردہ کا انکار کیا تو ان کی نزدیک بھی تقریباً وہی معنی جو اقل کے یعنی اقل میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن جو فلاسفہ وہ نفس کو ثابت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سارے حکماء کی طرح جنہوں نے کہا کہ اقل میں یہ لوحوں سے مراد اقل ہے یہ حکماء کہتے ہیں کہ نفس جو اقل کے ساتھ ہے اقل فعال کے ساتھ ساری اسی سے مراد لوحے محفوظ ہے تو لوحے محفوظ میں یعنی سارا علم وہاں پہ موجود ہے کہتے ہیں کیسے کہ جیسے فرش کرے میرے ذہن میں عالم ہوں میں عالم ہوں مجھے فرش کرے دروازے کا علم تو جس طرح دروازے کا علم دروازے معلوم ہیں اس کا علم عالم کے ذہن میں ہوتا ہے اسی طرح پورے کائنات کا جو علم ہے یا اس کی جو صورتیں ہیں وہ یا نفس مجردہ میں ہوتی ہیں یا اقل فعال میں ہوتی ہے یہ فرق ہے بین حکماء اور مشاہین اور فلاسفہ تو باز نے کہا کہ پورے کائنات جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے لوحے محفوظ میں جس طرح کے روایات میں والد ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ سب چیزوں کا علم جو ہے وہ اقل فعال میں موجود ہے اور باز نے کہا کہ سارے چیزوں کا علم جو ہے وہ اقل فعال میں موجود ہے لیکن کیسے ہیں کیا لکھی ہوئی صورت میں کہتے ہیں نہیں یہ بلکل ایسا ہے کہ جیسے انسان کے ذہن میں مختلف نقش تصویریں ہمارے ذہن میں آتی ہیں جس طرح منطق میں کہتے ہیں حضور صورت شاہ اندر عقل تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں وہ سارے چیزیں موجود ہیں اور باز نے کہا کہ نہیں عقل میں عقل فعال میں نہیں بلکہ عقل فعال کے ساتھ جو نفس مجردہ ہے اس میں یہ سارا علم موجود ہے بلکل اسی طرح کیا لکھوئی صورت کہتے ہیں نہیں اس طرح ہے کہ جیسے معلومات ایک انسان کے ذہن میں آتی ہیں اسی طرح یہ سارے کائنات کا علم اس نفس مجردہ یا اس عقل فعال میں موجود ہے بسم اللہ صحیح ٹھیک اب آگے آگے ہیں صوفیہ اور صوفیہ میں بھی خاص طور سے عبدالکریم جو ہیں ان کا ذکر آگے آجئے گا جی یہاں پہ آگئے ہیں الصوفیہ یاعتبر الجیلی انہ حقیقت اللہ المحفوظ ہی النفس القلیہ اے نفس الانسانی تامل انہوں نے جو کتاب ایک لکھی تھی الانسان الکامل تو اس میں اس طرح کی کافی تشریح کی ہے لوح محفوظ اغرہ کے حوالے سے تو یہ فرما رہے ہیں کہ لوح محفوظ ہی نفس القلیہ اے نفس انسان کامل یعنی انسان کا انسان کامل جو ہے اس کا یعنی نفس انسان کامل ہی لوح محفوظ ہے فہی نفس اللہتی تتکشف فیہ حقائق الوجود المطلق یعنی وجود مطلق کے جو حقائق ہیں وہ اس میں منکشف ہوتے ہیں اس کے سامنے یعنی وہ ان کو ظاہر کرتا ہے لینہ ہی نفس تجسید لہو لینہ ہی نفس تجسید لہو یعنی گویا کہ یہ وہی جو انسان کامل ہے اور لوح محفوظ ہے گویا کہ ایک ہی جسم ہے یعنی انسان کامل جسم بن رہا ہے لوح محفوظ کے رہے ہیں اللہ المحفوظ اللذی يحتفظ على معانی القرآن و تبدل فی سور محفوظ اللہ نفس العارف القلی یہ انسان کامل کا تصور میں شاید آپ پڑھ چکے ہیں انسان کامل تصور اور عرفان میں اس کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالی کی زمین پر ایک ایسا انسان موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنے تس کے نفس کے ذریعے اور اپنے معرفت کے ذریعے اور مختلف مدارش تک پہنچ پہنچ تک پہنچ تک اللہ کے سارے صفات اس میں ظاہر ہوتے ہیں وہ مظہر صفات پروردگار ہوتا ہے تو یہ مظہر صفات پروردگار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وجود مطلق یعنی اللہ سبحان و تعالی کے جتنے حقائق ہوتے ہیں وہ انسان وہ ان سارے صفات کا مظہر ہوتا ہے تو تصوف تو سارا پھر جو استاد ہوتا ہے یا مرشد ہوتا ہے وہ اصل میں اسی انسان کامل کا ایک مظہر ہوتا ہے اس میں ایک صفت ہوتی دو صفت ہوتی جو صفت ہوتی یعنی جتنے بھی مرشد ہوتے ہیں یا شیخ ہوتے ہیں وہ کوئی سی انسان کامل کے ساتھ متصل ہوتے ہیں تو ادھر حقیقت انسان کامل کی روح یا جس کا نفس کلی ہے وہی لوح محفوظ ہے یہاں پہ سارے معانی وہاں پہ موجود ہے اللہ کا علم کا ایک لحاظ جو ہے ان کی نزدیک لوح محفوظ ہے جب وہ اللہ کے علم انسان کامل سے مراد اس کا جسد مراد نہیں ہوتا یعنی اس کی روح اور اس کا نفس ہے تو چونکہ نفس متصل ہو جاتا ہے وحدت کی صورت میں جب اتحاد ہو جاتا ہے تو اس اعتبار سے یہ کہتے ہے کہ اس کا نفس پرودگار عالم کے ساتھ متصل وحدت ہو جاتی ہے تو یہ سارا علم جو ہے اسی انسان کامل کے نفس میں موجود ہوتا ہے تو ان کے نزدیک یہ ہے بعض کے نزدیک یہ لوہ محفوظ مراد وہ انسان کامل کا نفس ہوتا ہے کہ وہاں پرودگار کے سارے سارے صفات کا تجلی مرکز وہی ہے تو علم کا مظہر بھی وہی ہو گیا لوہ محفوظ ایک نوع اچھا مرتضی بھئی یہ تقریبا یعنی صفیہ کا تو اس میں آگے معاصرین میں تو وہی ہے جو یعنی اس وقت جو تعریف کی جاتی ہے کتاب سنت کے حوالے سے اس کے آخر میں 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 نے تھوڑا سا یہ مسیحی یہ دیا ان کے نزدیک بھی دیا ان کے شاہر ضرورت نہ ہو میرے پاس عبدالکریم جیلی جو ہیں ان کے نزدیک لوحے محفوظ کی کچھ صفات ہیں تو میں ان صفات کا ذکر کرتا ہوں آپ اس کی تھوڑی یا تشریح کر دیجئے گا یا کہیں غلطی ہو تو وہ واضح کر دیجئے گا ٹھیک ہے جی بسم اللہ جی اب عبدالکریم صوفی جو ہیں ان کے نزدیک یہ تعریف آپ کے سامنے آ چکی ہے تو اسی تعریف سے کچھ صفات بعض حضرات نے ذکر کی ہیں کہ ان کے نزدیک لوحے محفوظ کی یہ صفات ہیں نمبر ایک انہو النفس القلی کہ لوحے محفوظ جو ہے وہ نفس قلی ہے یعنی اس کی تشریح ابھی مرتضی بھائی نے کر دی آپ کے سامنے کہ قلی یعنی انسان کامل جو صوفیہ کے اسطلاح میں عارف ہے تو وہی گویا کہ نفس وہی لوحے محفوظ ہے یہ پہلی صفت ہے نمبر دوسری صفت یہ ذکر کی گئی ہے انہو نور الہی وصف عبدالکریم الجلی اللہ المحفوظ بی انہو النور الہی کہ لوحے محفوظ جو ہے وہ ان کے نزدیک نور الہی ہے لہذا انہو نے کہا اعلم ہداک اللہ انہ لوحہ المحفوظ عبارت عن نور الہی حق متجل فی مشہد قلقی کہ لوحے محفوظ اس کو تعبیر کیا ہے نور الہی سے کہ جو یعنی اللہ تعالی کا نور ہے نور الہی سے اس کو تعبیر کیا ہے یہ دوسری صف یہاں پر ذکر کی ہے نور تین انہو ام الہی یر جیلی انہ اللہ المحفوظ هو ام الہی لئن كل ما في اللوح المحفوظ في نظره هو عبارت عن الہی واللوح المحفوظ هو ام لجميع الہی فقال اعلم هداک اللہ انہ اللوح المحفوظ فهو ام الہی لئن الہی لا تکتزی سورة اللہ وہی منطبعت في اللوح المحفوظ فیدت تزد تل حیول سورة ما وجد العالم على حسب مقتضا تخل حیول من الفور وال مال تو یعنی اس کے مطابق یہ ہے کہ حیولہ کی جیسے تعریف آ چکی ہے مونتوزہ بھئی نے پچھلے سبب میں بھی بیان کی تھی کہ حیولہ وہ کائنات کا جو مادہ ہے یعنی خام مال کی صورت میں جو حیولہ ہے اسے خام مال کی صورت میں جو مادہ ہے اسے حیولہ کے تو یہاں فرمایا ہے کہ اس حیولہ کی بھی بنیاد ہے ام ہے لوح محفوظ تو جس وقت حیولہ کوئی تقاضی کرتا ہے کسی بھی صورت کا تو وہ صورت لوح محفوظ میں موجود ہوتی ہے اور وہاں پر وہاں پر یعنی ہم تبعہ ہوتی ہے نمبر چار جو بھی مخلوق جو بھی شہ وجود میں آتی ہے تو اس وجود کا یعنی جو بھی حیولہ اس کا تقاضہ کرتا ہے صورت کا مطلب ہے جو بھی شہ وجود میں آنا چاہتی ہے تو اس کا پہلا علم جو ہے لوہ محفوظ پر ظاہر ہوتا ہے یعنی لوہ محفوظ میں تو یہ لکھا جاتا ہے ظاہر ہوتا ہے کہ اس بندے اس چیز نے پیدا ہونا ہے اس جیز میں وجود میں آنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس حیولہ نے ان کے الفاظ ایسے ہیں کہ جس حیولہ نے کوئی صورت کا تقاضہ کرنا ہوتا ہے تو وہ تو اس میں لوہ محفوظ میں ظاہر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے لوہ محفوظ کہہ ام الحیولہ ہے یعنی ہر کائنات کے ہر چیز کے اساس جو ہے وہ لوہ محفوظ ہو گیا کہ جیس چیز نے پیدا ہونا ہے جو چیز نے واقع ہونا ہے جو چیز نے جو انجام دینا ہے وہ لوہ محفوظ پر ظاہر ہوتا ہے لہٰذا یہ ام الحیولہ ہے یعنی سارے مخلوقات کا مرکز وہ ہے بس اب سادہ الفاظ میں شاید یہ معنی ہو نمبر چار مطموع فیہی الموجودات یعنی اس کا مطلب بھی یہ پچھلی سے ملتا جو ہوتا ہے کہ تمام جو موجودات ہیں ان کے صورتیں لوہ محفوظ کے اندر طبع ہیں انتباعاً اصلیاً اصل کے اعتبار سے لہذا اسی وجہ سے انہوں نے یہ اس کو مطبوع کی صفت کے ساتھ متصف کی ہے یہ پچھلی ہی عبارت یعنی پچھلی صفت جیسا ہی یہ لگ رہا ہے مطبوع فیہی الموجودات اور اسی طرح آگے صفت ایک بیان کی ہے تحت العرش یعنی لوح محفوظ کے انہوں نے تعریف کی ہے تو اس کے مطابق ہے اس کی صفت یہ ہے کہ وہ عرش کے نیچے ہے عرش کے اوپر نہیں لیند العرش لا یوجد فوقہو فی نظر عبدالکریم اللیلی اللہ رحمان جل جلالہو جلالہو لہذا قال فالروح فوقہو والنفس کلی فوقہو ولا نعلم انہ فی الوجود شیئن فوق العرش اللہ الرحمان تو یعنی ان کے نزدیک عرش کے اوپر صرف الگتاللہ کی ذات ہے لہذا وہ کہنے ہیں کہ یعنی لوح محفوظ جو ہے وہ عرش کے نیچے ہے عرش کے اوپر نہیں اچھا یہ پانچ ہوگی اس میں کوئی ایڈ کریں گے نمبر چھے چھٹی صفت انہوں نے بیان کی ہے انداللوح المحفوظہ ہوا کتاب اللہ اللہ ذی ما فرط فیہ من شیئ وَبَيِّنَ ذَلِكَ بِقُولِهِ وَأَمَّ النُّونَ فَهُوَ مُظْهِرٌ لِكَلَامِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قال اللہ تعالی نون مَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ مَا كِنَا يَتُنَ عَنِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ فَهُوَ كِتَابُ اللَّهِ الَّذِي قَالَ فِيهِ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ یعنی ان کے نزدیک لوح محفوظ جو ہے وہ القتاب یعنی اللہ تعالی کی کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی اثرات و تفریق نہیں کی گئی اور اس کو سور قلم کی جو قائد ہے اس کے ساتھ استدلال کی ہے اسی طرح انہوں نے ایک صفت بیان کی ہے کہ القتاب المبین کہ لوح محفوظ جو ہے وہ واضح ہے اور مبین ہے اس میں تمام جو احکام ہیں اللہ تعالی کے وہ اس میں جمع تردیے گئے ہیں اور اسی طرح انہوں نے ان کی تعریف کے مطابق ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ معموم ہے عبدالکریم اللہ علیہ انہ اللہ حال محفوظ تابع لئیمام ہی وہو القلم یعنی لوح محفوظ اپنے امام کے تابع ہے اس کا معموم ہے مقتدی ہے اور اس کا جو امام ہے وہ قلم ہے یعنی قلم کو اللہ تعالی نے لکھنے کا حکم فرمایا تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ اس کے تابع ہے اور ایک اور صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مستور ہے یعنی لوح محفوظ مستور ہے مستور یعنی سطر 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 میں جیسے لکھا ہوتا ہے ایک سطر دوسری سطر بیسری سطر تو اسی طرح یہ بھی مستر ہے اور اس کی بھی مختلف جیسے انواہ اقسام وغیرہ اس میں ذکر کی جاتی ہیں تو اسی طرح اس میں بھی ذکر کی گئی اسی طرح یہ اسی طرح بھی بیان کی ہے کہ الوجود المطلق لوح محفوظ جو ہے وہ وجود مطلق رکھتا ہے حطرت عبدالکریم علی اللوح المحفوظ وصف الوجود المطلق علی اعتبار انہ کل ما فیہ یا سور الموجودات یعنی اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ موجودات کی صورتیں ہیں تو اور اسی طرح جو مستر ہونے کی انہوں نے صفت بیان کی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ وجود رکھتا ہے وجود مطلق اندر کتاب المستورہ ہوا الوجود المطلق ایک اور صفت بیان کی ہے ار رد قل منشور لوح محفوظ کی جیسے یعنی قرآن مجید میں آیا ہوا ہے تو اسی آیت سے لے تو انہوں نے اس کی یہ صفت بیان کر دی اور اسی طرح صفت بیان کی ہے کہ یہ مکتوب ہے مکتوب ہونا بھی اس کا ظاہر ہے اس لئے کہ عبدالکریم جلی جو ہیں وہ کہتے ہیں اللہ محفوظ من صفات انہوں مکتوب علی طریقت السور یعنی موجودات کی جو صورتیں ہیں اس کے طریقے پر یہ لکھا ہوا ہے اور اسی طرح منقوش کیونکہ اس میں چیزوں کے نقش ہیں اور اس کی ایک صفت منقوش ہونا بھی ہے تو یہ چند صفات تھیں جو ان کی تعریف سے معلوم ہو رہی ہیں تو امید ہے کہ کچھ خاکہ جو ہے عبدالکریم اور صوفیہ کے جو لوح محفوظ کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں اس کا کچھ خاکہ ہمارے سامنے انشاءاللہ آگیا ہے باقی آپ وزرات اس کا مطالعہ بھی کر لی جئے تھا اور کوئی اس میں مزید گنجائش تو آپ فرما دی جئے جی مرتضی بھائی بھائی